بے رحم درندوں نے پارا چنار کم تار تار کر دیا سبزی بندی میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکا چوبیس افراد چہیز ستاسی زخمی ہر طرف چیخ و پکار علاقے کی فضا سوگوار ہر آنکش کبار پارا چنار دھماکے کے زخمی پاک فوش کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے پشاور اور کوہارٹ منتقل طبع امداد کی بہتر سہولتیں فراہم کی جائیں عالمی چیف کی ہدایت جینرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کو ہر محاص پر شکست ہوگی بلوچستان میں اف سی کے آپریشنز ایک ہفتے میں کیاسی مشتمہ افراد زیر احراسہ سوئی میں اکیس فراریوں نے بھی ہتھیار ڈال لیے اب ہم قومی دھارے میں آنے والوں کو منڈیٹ دیں قبول کریں گے سنہ اللہ زہری کی پریس کانفرنس لاہور میں پھر وکلا گرتی بیریسٹر احتشام آپے سے باہر ساتھیوں سمیت ایڈیشنل سیشن جج ارفان انجم پر تشدد گالم گلوس کے بعد چیمبر میں توڑ پھوڑ فائلیں پھار تھی عدالت کو بھی اطالع لگا دیا پروفیشنل وکیل ایسی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا بکلا رہنماؤں کی ایڈیشنل سیشن جل سے بدتمیزی کی مضمت چیم جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بیریسٹر احتشام اور ساتھیوں کے خلاف کاروائی کی اپیر پرسی جل گئی بل نہیں گیا یہ اس اسیمبلی کی ڈراما آپ تصریف رکھیں ڈراما کو ان میں پڑھ دو نسرت سہر عباسی سینہ زیوہ گفتگونگ مہنگی پڑ گئی امداد پتافی کا بختاور بھٹو کی ہدایت پر معافی مانگنے کا اعلان مسلم لکھ فانچنل کا صوبائی وزیر کی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ بلاول کے حکم پر شوک آز نوٹس بھی جاری کھانا نہ چھٹی ایسے وطن کا دفاع کیوں کریں انڈین فوجی بھاگ کر پاکستان آ گیا چندو بابو لال چوہان جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارتی حکام کے حوالے امن و سلامتی کی کوششوں کو کمزوری نہ سمجھا جائے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان مسئلہ کشمیر پر عالمی میار کی کمیٹی بنائی جائے سید علی گیلانی کے بعد نشال ملک بھی کشمیر کمیٹی پر بول پڑی بھارتی مظالم بے نقاب کرنے کے لیے تحریک چلانے کا اعلان کراچی میں ظلم کا نشانہ بنے والی بچی کی حالت میں بہتری کھانا پینا شروع کر دیا پولیس نے مزید تین مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا کراچی میں مبینہ طور پر پولیو ویکسین پینے سے تین ماہ کا بچہ دم تو گیا ورسہ کا پوس مارٹم کرانے سے انکار ویکسین کے باعث موت نہیں ہو سکتی ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا موقع بدین میں مسیحاؤں کی بے حصی سیول اسپتال کے ہاتھے میں خاتون نے بچے کو جنم دے دیا انتظامیہ نے کاغزی کاروائی کا بہانہ بنا کر اسپتال داخل نہیں کیا اہلے خانہ کا الزام حکومت مخالف تحریک پیپلز پارٹی مارس میں جنوبی پنجاب کا محاذ گرمائے کی دس مارس کو ملتان میں جلسے کا فیصلہ تختر آئیون نے تمام وسائل لاہور پہ رکھا دیئے بلاول بھجو کی تنقید بدنوانی کا ریکارڈ بنانے والی پارٹی بھی کرپشن کے خلاف مہم چلا رہی ہے کہ آدری نسار پیپلز پارٹی پر برس پڑے کہتے ہیں مخالفین کی تقریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تختر لاہور کا تانہ دینے والے پہلے کراچی کے حالات کو سنبھال لیں آج بھی وہاں پر ٹوٹوی بسوں میں لوگ سفر کرتے ہیں عام شہراؤں پر اتنا کورا کرکٹ ہے کہ لوگ تافن کا شکار ہوتے ہیں حمزہ شہباس کا بلاول بھٹو کو قرارہ جواب کہتے ہیں عمران خان بھی ہوش کے نافن نے پتلی گلی سے نکل کر وزیر آزم کی شیروانی پہننے کا دور اب چلا گیا سائلین کو انصاف کی فراہمی کے لیے وکلا کا ہرتال کلچر بند ہونا چاہیے صبح کے بقت دالت بند نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ منصور علی شاہ کا سیمینار سے خدا کہتے ہیں سیول اور کرمنل عدالتوں کو الگ کریں گے پرویز مشرف سنگین غداری کیس چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یحجی آفریدی خصوصی عدالت کیس سربرہ مقرر غازی عبد الرشید قتل کیس میں سابق صدر کی جائدات ضبط کرنے کی ریپورٹ عدالت میں پیس اسلام آباد میں چیف جسٹس بن کر غیر قانونی کام نکلوانے والا بحروپیہ گرفتار ملزم نعیم اتراباد لاؤ اینڈ جسٹس کمیشن کا ملازم نکلا گوجرہ میں شہریوں نے ڈاکیتی کی کوشش ناکام بناتی خوب درگت بنانے کے بعد ڈاکو پولس کے حوالے کر دیا لاہور کے میوسپتال میں غیر میاری اسٹنڈز کی فروخت کا معاملہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں اسٹنڈز کا میار جانچنے کی سہولت ہی معیصر نہیں ایف آئی اے کو کھرا جواب موصول ڈراول پنڈی میں شادی کا کھانا کھانے سے دو افراد ہلاک اٹھتر تشویش ناکھالک میں اسپتال منتقل خانسامہ اور دیگر افراد سے تفتیش ڈانلڈ ٹرم کا امریکہ کو ایک بار پھر سے عظیم بنانے کا اعلان حلو فرداری کے بعد کانسٹ میں شرکت اہلیہ کے ساتھ رکس اقتدار سبالتے ہی اوباما کیئر پروگرام کے خلاف ایکزیکیٹیو آرڈر پر دستخط کر دیئے ملکہ کوسار نے برف کی چادر اولی مریقہ حسن سہرنگیز سیاہوں نے ڈیرے ڈالیے کاغان میں بھی خوب حلہ گلہ پیر سے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر پرواری کا امکان اور اسلامبات میں ویڈنگ ایکسپو سج گیا نت نئے اروسی ملبوسات جیوری اور سجابٹی اشیا مطارف شادی بیعہ کے گانوں پر بھی دانس کا سڑکھا ام دشمنوں نے ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کی بے رحم درندوں نے پارا چنار کا امن تار تار کر دیا سبزی منڈی میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا چوبیس افراد شہید اور ستاسی زخمے ہوئے علاقے کی فضاد کو گھوا رہے اور ہر آنکھ اشکوا ہے پارا چنار کی عید گاہ مارکن میں واقع سبزی منڈی میں دھماکہ اس وقت ہوا جا وہاں لوگ کافی تعداد میں خریداری کے اندر مصروف تھے اب تک کی تلات یہ ہے کہ چوبیس افراد شہید ہو چکے ہیں ریموٹ کنٹرول ڈیوائز سے یہ دھماکہ کیا گیا تھا سبزی منڈی کے ایک چھوٹ کے کریٹ کے اندر ملک دشمنوں کا ایک بار پھر بزدلا نوار کرم اجنسی میں بے رہم درندوں نے کیا امن کو تار تار دہشرت گرتوں کی کاروائی کا بنے نہت شہری نشانہ پارا چنار میں امن دشمنوں نے عید گاہ کے قریب سبزی منڈی میں صبح آٹھ بچ کر پچاس منٹ پر دھماکہ کر دیا ای آر دشمن کی بزدلا نا کاروائی کی آواز میلوں دور تک سنی گئی قریبی عمارتیں لند روٹی ہر طرف دھواں پھیل گیا اور رمہ دمہ زندگی میں چیخ و پکار مچ گئی آئی اس پی آر کے مطابق پاک فوج اور فرنٹیر کانسلیبری کی کوئک رسپانس فورس کے دستے موہرے پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر ریسکیو سرچ آپریشن کیا پاک فوج کے ہلی کافٹر سے شدید زخمیوں کو سی ایم ایچ اور لیڈی ریڈنگ اسپطال پشاور منتقل کیا گیا پولٹیکل انتظامیہ کا کہنا ہے دھماکہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعہ کیا گیا تدائی ریوٹ کے مطابق دھماکہ خزمواد پھلوں کی پیٹی میں رکھا گیا تھا گور کمانڈر پشاور لیفٹن جنرل نزیر بٹ نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ کیا اور زخمیوں کی آیادت کی گورنر اقبال زفر جھگڑا بھی سی ایم ایچ پہنچ گئے اور شہدہ کے ورسہ کے لیے تین تین لاکھ اور زخمیوں کے لیے ڈیڑھ لاکھ تک امداد کا اعلان کیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے مضمت کرتا ہوئے کہا کہ دہشتگردوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم نواد شریف عمران خان سراج الحق چودری نصار نے دھماکے کی مضمت اور معصوم جانوں کے زیادہ پر افسوس کا اظہار کیا ہے زبان کہتی ہے تو مجھے موز سے نکال اگر میں تجھے شہر سے نہیں تو پارٹی سے ضرور نکلوا سکتی ہوں جی ہاں نصر سہر عباسی سے نازیبہ گفتگو مہنگی پڑ گئی امداد پتافی کا بختاور بھٹو کی دائج پر معافی مانگنے کا اعلان نصر سہر عباسی کا معافی کمول کرنے سے انکار بلکہ کاروائی کا مطالبہ جی ہاں امداد پتافی نے مانگ لی معافی سندھ کے وزیر امداد پتافی کو خاتون رکم صبح اسمبلی نصر سہر عباسی سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی بختاور بھٹو کی ہدایت پر معافی مانگنا پڑی امداد پتافی کی خاتون ایم پی اے نصر سہر عباسی کے ساتھ بت کلامی ملک بھر میں کسی کو پسند نہ آئی پیپلز پارٹی کی عالی قیادت بھی برہم دکھائی دی سندھ اسمبلی کے رکن کو لینے کے دینے پڑ گئے سب سے پہلے بختاور بھٹو زرداری نے ایکشن دیا اور اپنی پارٹی کے وزیر سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا سوشل میڈیا پر پیغام میں بختاور بھٹو نے کہا کہ امداد پتافی کو اپنے رویے پر معافی مانگنا پڑے کی خواتین کے ساتھ ایسا رویہ خبول نہیں بختاور کے نوٹس کے بعد امداد پتافی کو ہوش آیا اور نصرت سہر عباسی سے معافی مانگنے کا اعلان کر دیا بگر نصرت سہر عباسی کسی صورت معافی قبول کرنے پر تیار نہیں اور امداد پتافی کے خلاف کاروائی کے مطالبے پر ڈٹ گئی ہیں اب تو ہر فورم پر میں ٹیلنج کروں گی اور ان کی رکنیت کو موطل ہونا پڑے گا اب یہ عالی قیادت دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو دیکھتی ہے دا کا واسطہ ہے ایسے لوگوں کے مائنسیٹ کو سمجھیں ان کو ایکسپولز کریں کہ ان کا مائنسیٹ کیا ہے اس وقت ان کی لہجے ان کا انداز بتا رہا ہے بلاول بھٹو کی ہدایت پر پارٹی نے بھی سبائی وزیر کو شو کاؤس نوٹس جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ امداد پتافی اپنے عمل کی وضاحت کریں ورنہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی تو تیہ یہ ہوا کہ سمجھ میں وزیر اور کوٹ میں وکیل کو اخلاقیات کی ضرورت ہے جی ہاں لاہور میں ایک بار پھر وکلا گردی ہوئی بیرسٹر احترشام کی ایڈیشن سیشن جج کے ساتھ نہ صرف بدکلامی ہوئی بلکہ گالم گلوج بھی ہوا دھمکیوں کے بعد ایڈیشن سیشن جج اپنے چیمبر سے ہی چلے گئے بیرسٹر احترشام نے چیمبر میں جا کر توڑ پھوڑ بھی کی فائلیں بھی پھار دی اور عدالت کو تعلیٰ بھی لگا دیا لاہور میں ایک بار پھر سے وکلا گردی کچھ یوں ہوئی دیکھتے ہیں لاہور سے محمد اشفاقی ائرپورٹ لاہور کے ایڈیشن سیشن جج ارفان انجم سے وکلا کی بتمیزی کی سی سی ٹی دنیا نیوز نے حاصل کر لی ایڈیشنل سیشن جج ارفان انجم نے بیرسٹر احترشام کا کہنا ماننے سے اگر کیا تو بس بیرسٹر احترشام آپے سے باہر ہو گیا بیرسٹر احترشام نے کہا کہ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آتی پیار سے بات کر رہا ہوں سر سر کہہ کر تھک چکا ہوں ایڈیشنل سیشن جج اس رویے کو دیکھ کر ہموشی سے اٹھ کر چیمبر میں چلے گئے لیکن بیرسٹر احترشام اور اس کے ساتھیوں کی تسلیم نہ ہوئی ساتھیوں کے ہمرا بیرسٹر احترشام جج کے چیمبر میں گھس گئے اور پھر تینوں وکلا نے نہ صرف چیمبر میں توڑ پڑ کی بلکہ موزز جج کو تشدد کا نشانہ بھی بنا ڈالا بیرسٹر احترشام اور ساتھی وکلا نے موزز جج کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی موزز جج کا قصور صرف اتنا تھا کہ ان دراجے مقدمہ کی درخواست پر بیرسٹر احترشام کے کہنے پر فیصلہ سنانے سے انکار کیا تھا بات ہی اخلاقیات سے گری تھی تو مضمت تو بنتی تھی وکلا راہنماؤں نے ایڈیشنل سیشن جت سبت تمیزی اور تشدد کی شدید الفاظ میں مضمت کر دی واش جیمن پاکستان بار احسن بھون کہتے ہیں کہ کوئی پروفیشنل وکیل ایسی اوچھی حرکت نہیں کر سکتا سیکرٹری سپریم کورٹ بار آفتاب باجوا نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا کہ بیرسٹر احترشام اور ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم دے پنجاب بار وکلا کے لائسنس منسوک کرے لاہور میں ایڈیشنل سیشن جت سے وکلا کی بتتمیزی وکلا تنظیموں کی مضمت بیرسٹر احترشام اور ساتھیوں پر شدید برہمی کا اظہار وائس ٹیمین پاکستان بار کاؤنسل ایسن بھون نے ایڈیشنل سیشن جت سے وکلا گردی کو اوچھی حرکت قرار دے دیا سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسییشن آفتاب باجوا کہتے ہیں کہ وکلا برادری اپنے اندر ایسے لوگوں کو برداشت نہیں کرے گی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ فوری ایکشن لے کر تینوں وکلا کی گربتاری کا حکم دے پنجاب بار کاؤنسل بیرسٹر احترشام کا لائسنس منصوب کرے دوسری جانب باریسٹر احترشام نے الزامات کو غلط قرار دے دیا بیرسٹر احترشام خود پر الزامات سے سو انکار کریں لیکن فوٹیش کو وہ کیسے جھٹلا سکتے ہیں جیت کے نشے میں تھوڑی فائرنگ بھی کر دی جائے تو کوئی حرج نہیں ایسا ہمارا ماننا نہیں ہے فیصلہ بار میں تو یہی دیکھا ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے انتخابات تھے قانون دانوں نے قانون کی خوب دھجیاں اڑائی جیت کی خوشی میں وکلا نے کھلے عام فائرنگ کی پولیس تھی خاموش تماشائی بنی رہی اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ دنیا نے اس نائم خیسر نائم بتائیے گا قانون دان ہی قانون شکن بند گئے جی بالکل مریم یہاں پر فیصلہ بار ڈسٹرک بار ایسوسیشن کے آج انتخابات ہیں اور انتخابات کی جو کھونٹنگ ہے اس کا عمل جاری ہے ابھی دو ہی رزلٹ آئی ہیں فنانسیسی اور جوانٹریفی کا بھی رزلٹ آیا ہے جبکہ اس سے بات جارت آنے کے بعد جو ہے فائرنگ کا سسنا جو ہے وہ جاری ہے کانون کے جو جنگ لڑنے والے ہیں وہی کانون کی درجیاں جہاں پر اڑا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کھلے آم یہاں پر فائرنگ کی جا رہے ہیں ابھی رزلٹ آ رہے ہیں اس کے ساتھ جسی جرہ رزلٹ آ رہے ہیں اس طرح فائرنگ کا عمل جاری ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بدا کروں کہ یہاں پر فائرنگ ہو رہی ہے یہ بلکل تھانا شوال لائن کے بلکل فارم نے ہے اور سی پی آفیس کی بلکل ملک کا بلڈنگ ہے یہاں پر یہ فائرنگ ہو رہی ہے پولیس اور فران جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے بڑی فران میں پولیس ایلکہ یہاں پر موجود ہے لیکن کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا اور کانون کے جو جنگ میں سے والے یہی کانون کے سائے میں ہی کانون کی عزت تار تار ہو رہی ہے نہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہ فائرنگ کی آواز کیسی ہے وکیل بننے کے لئے اللل بی کی ڈگری ضروری ہے اور اللل بی میں بھی آتا اور بھی سٹینڈ فور ان وکیلوں کے نظر میں شاید بندوق ہی ہے چامل کریں گے کچھ مزید اہم خبریں لیکن اس برک کے بعد اور اب گھولے بھالے بھوکے ننگے فوجی کی بات کھانا نہ چھٹی ایسے وطن کا دفاق کیوں کریں مقبوضہ کشمیر میں تائنات بھوکا بھارتی فوجی بھاگ کر پاکستان آکیا یہاں بات بلکل بھارتی فوج کی عزت پر ایک تماشا نہیں تو کیا ہے انتیس ستمبر کو کنٹرول لائن عبور کر کے خود کو پاک فوج کے حوالے کیا تھا پاکستان نے جذبہ خیر سگالی دکھا ہے یہ چندو بھی ہے بابو بھی ہے اور شاید کسی کا لال بھی ہے لیکن کہنا ہے نہ کھانا دیتے ہیں نہ چھٹی دیتے ہیں لیکن پاکستان نے اسے واپس کر دیا جذبہ خیر سگالی کے طور پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی افسروں کے روئیے سے بددل ہو کر پاک فوج کی پناہ میں آنے والے بھارتی سپاہی چندو بابو لال کو بھارتی حکام کے حوالے کر دیا گیا پاک فوج نے یہ فیصلہ جذبہ خیر سگالی کے تحت کیا چندو بابو لال بھارتی فوج کے افسران سے تنگ تھا مودی سرکار کی جارہانہ پالیسی کے باوجود پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت باغی بھارتی فوجی کو واپس بھیجوانے کا فیصلہ کیا چندو بابو لال چوہان کو واغب آرڈر پر بھارتی حکام کے حوالے کیا گیا اس موقع پر کنرل بلال اور لیفٹین کنرل فاروق سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے بھارتی فوجی افسروں سے بعد دل بابو لال مقبوضہ کشمیر میں تینات تھا اسے جذبہ خیر سگالی کے طور پر واپس بھارت جانے کے لیے قائل کیا گیا پاکستان کے جانب سے سباہی کی واپسی امن بحالی کی کوششوں کا حصہ ہیں محمد حسن رضا دنیا نیوز لاہور ہم ان کے معظوم معظوم سے فوجی واپس کر رہے ہیں وہ سادشوں سے باز نہیں آ رہے ہیں بھارت نے پاکستان کے خلاف سادشوں کے نئے جال بھننا شروع کر دیئے ہیں مہرین کہتے ہیں کشمیر کی صورتحاد اور سی پیک کی وجہ سے بھارت حواس کھو رہا ہے پاکستان کو اس کی اصلیت دنیا کو دکھانی ہوگی محمد عمران بھارت پاکستان کے خلاف سادشوں سے باز نہ آیا کنٹرول لائن پر پھر اشتیال انگیزی افغانستان میں راہ کا پاکستان مخالف کھیل بھی اروج پر مودی سرکار پاکستان کا امن تباہ کرنے پر تل گئی آپریشن ضربے ازم نے دہشت گھردوں کی کمر توڑ دی امن کے ساتھ خطے میں پاکستان کا قلیلی کردار بھارت کو حضب نہ ہوا انڈیا اور افغانستان اور ایڈر پاورز کی یہ ملٹی پرانگ سٹیٹیجی ہے ایک طرف سے ڈپلومیٹیکلی افینسیف کمپین چلائے جائے پاکستان کے خلاف ملائن کرنے کے لیے دوسری طرف اس کو لنگ کرنے کے لیے زمین پر پاکستان کے اوپر اسالٹ کیا جائے تجیہ کار کہتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کا کوئی موقع حادثت جانے نہیں دے گا پاکستان کو سی پیک سے کشمیر تک ہر محال پر لڑنا ہوگا سی پیک کا جو پاکستان کے اندر جو اکس کی اقتصادی ایک انقلاب آئے گا پاکستان کو غیر مستحکم کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر کے پاکستان کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس منصوبے کو ناکام کیا جائے ماہرین متفق ہیں کہ پاکستان سفارتی معاذ پر بھرپور حکمت عملی کے ذریعے دنیا کو بھارت کی امن مخالف سازشوں سے آگاہ کرے محمد عمران دنیا نیوز اسلامباد اور بلوچستان میں ایف سی کے خفیہ آپریشنز میں کیاسی افراد کو اسلحہ اور گولہ بارو سمیت گرفتار کر لیا گیا بہت سے دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں پرنٹیر کو بلوچستان کے انتزادے دہشت گردی آپریشنز کوئٹا، سبی، سوئید، دالبندیر اور کہان میں دہشت گردوں کے ڈو پر چھاپے اککیس مشتبہ افراد گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برامت الہدگی پسند تنجیموں کے کئی ارکان دہشت گردی سے طائب آپریشنز کے باعث دہشت گردی کے کئی منصوبے ناکام بنا دئیے گئے آئی اسپیار کے مطابق ایف سی اور کانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک ہفتے کے دوران صرف کوئٹا میں بتیس خفیہ آپریشنز کیے آپریشن نوجوان رضاکاروں اور سیول سوسائٹے کے نمائندوں کے تعاون سے ہوئے بہت سے دہشت گردوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں آئی اسپیار کے مطابق بلوچستان کے برفباری سے متاثرہ علاقوں میں فرنٹیر کوئر امدادی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہے آئی جی اف سی میجر جنرل ندیم ایجاز تمام امدادی کاموں کی نگرانے خود کر رہے ہیں خبر کی دنیا میں خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد لیکن بریک سے پہلے نیوز اپ ڈیٹس